امریکی افواج نے عراق اور شام میں 85 مقامات پر فضائی حملے کر دیئے امریکی حملوں سے عراق میں ایک جبکہ شام میں کئی شہری جانبہاق اور متعدد زخمی ہو گئے امریکی حکام نے ایران نواز ملیشیا پر مزید حملوں کی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ حملے امریکی اہلکاروں کو ہلاک کرنے کے جواب میں کیے گئے امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے بیان میں کہا کہ ہمارا ردعمل آج سے شروع ہوا ہے اور یہ مستقبل میں بھی ہمارے منتخب کردہ وقت اور مقام پر جاری رہے گا واضح رہے کہ چند روز قبل اردن میں امریکی فوجی اڈے پر ڈرون حملے میں تین امریکی فوجی ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے تھے امریکی حکام نے ملکی نشریاتی ادارے سی این این کو بتایا تھا کہ ڈرون حملے میں تین فوجی ہلاک اور دو درجن سے زائد اہلکار زخمی ہوئے ہیں غزہ میں اسرائیلی جارہیت کے آغاز کے بعد سے مشرق بستہ میں یہ امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا پہلا واقعہ تھا امریکی حکام کا کہنا تھا کہ ڈرون حملہ شامی سرحد کے نزدیک اردن میں امریکی فوجی اڈے پر کیا گیا ڈرون حملہ ایراق اور شام میں سرگرم ایرانی حمایت یافتہ آسکری گروپوں نے کیا امریکی حکام کی جانب سے حملے کا الزام ایران پر لگایا گیا تھا جبکہ ایران نے امریکی الزامات مسترد کر دیئے تھے بعد ازہ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ امریکہ نے تیہ کر لیا ہے کہ اردن حملے میں تین فوجیوں کی ہلاکت پر جواب کیسے اور کب دینا ہے امریکی قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے بھی امریکی فوجیوں پر حملے کا جواب دینے کا اندیا دیتے ہوئے کہا تھا کہ ایران کے ساتھ جنگ اور خطے میں جنگ کا پھیلاو نہیں چاہتے تاہم جواب اپنے شیڈول وقت اور اپنے منتخب طریقے سے دیں گے